بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لئے آئے ہوئے تھے جس جس کسی نے بھی دعا کے لئے کہا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے میں نے سب کو عمرے میں دعاوں میں یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا عمرہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے در کی حاضری اپنے نبی کے در کی حاضری بار بار سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں بھی بار بار اپنے در کی حاضری کے لئے ب یہ دے اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک سالحہ اور اچھا مسلمان بنائے اور ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں اور اب ہمارا سفر تھا جی کہاں کے لئے یہ دیکھیں دی شہید نے دیکھ لیا شہید نے دیکھ لیا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور یہ دونوں نمی پر یہاں اپنے اپنے مشر پر مصروف ہیں دونوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہم جی قطر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا سرپرائز تھا قطر والوں کے لئے میرا بھائی ماشاء اللہ سے ماں پہ ہوتا ہے اس کے لئے اور میری ہزبین کے بھائی ہوتے ہیں ان کے لئے اور میرا بھانجا ہوتا ہے ان کے لئے اور میرے کزنز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک سرپرائز تھا ہم بتائے بغیر دیکھیں جی جدہ سے اٹھے اور ان کے گھر قطر چلے گئے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے اپنوں کا پیار ہوتا ہے جو آپ اس طرح کے سرپرائز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری ہزبین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی محبت اور ان کا پیار ان دشتوں کے لیے قیائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسدین کی نظر سے محفوظ رکھے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا سرپرائز انہیں لگا وہ بہت خوش ہوئے ہم بہت اکسائٹے تھے کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے وہ گھر پہ مجود تھے اور ان سے ہماری ملاقات تو بھائی نہیں تھے بھائی بھی اوپر سے پھر آگئے تو ماشاء اللہ سے یہ ایک اچھا ٹور رہ گیا ہمارا جہاں ہم نے عمرہ کے ادائی کی اس کے بعد یہ والا جو کام تھا یہ بھی مارا بہت اچھا رہا اور آج ہم جس رات کو ہم پہنچے تھے آپ نے وہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ دیکھی ہے کہ سرپرائز وہ نائٹ کا ٹائم تھا تو اس رائے تو ہم سو گئے لیکن سیکن جو ڈے تھا اس دن ہم لوگ گئے ہوئے تھے یہ جی فش کھانے کے لیے اور جیسا کہ ویڈر قطر میں ان ایکس وقتی طور پر تھنڈا ہوا ہوا تھا حلکیل کی بارش ہو رہی تھی تو فش کا ویڈر ہو رہا تھا اور فش ماشاء اللہ سے بہت ہی مزا آیا ہم نے بہت انجوائے فش کی ہم فش کو انجوائے کیا اور یہ اوپر آپ کو فلیگ نظر آ رہا ہے فیفا وال کب کی کچھ جادہ بھی باقی تھی ان میں سے یہ جن کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا یہ ان کنٹریز کے فلیگز ہیں اور جی فش تھی سیباز تھی فش کینگ تھی اور رہو تھی اور ماشاء اللہ یہ رائس جو نظر آ رہی یہ بہت مزے کے رائس تھے اور ہم نے فش کو انجوائے کیا وہاں ان سب چپ چپ جو اپنی فیملی ممبر سے ہوتی تھے وہ بھی بہت انجوائے کیا اور ماشاء اللہ بچے بھی بہت خوش تھے اور یہ بہت ہی اچھی جگہ سی سائی پہ بنائی گئے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیفرینٹ قسم کے ریسٹوران یہ بنائے اس ٹیکسٹر ایسے لگتا ہے جیسے مٹی کے بنے ہوئے لیکن یہ مٹی کے نہیں ہیں ان کا ٹیکسٹر ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ڈیرہ ٹائپ اور مٹی کے گھروں اور ان کو انہوں نے اور سٹائل میں ان کو بنایا ہے ہوا ہے ماشاء اللہ یہاں کھانوں کی بہت فرائیٹی موجود ہیں ہر قسم کا کھانا آپ کو یہاں پہ ملے گا دیسی ولائیتی ہر قسم کا پاکستانی انڈین کوزین ہے پاکستانی کوزین ہے ایرانی ترکی مطلب ہر قسم کے میڈل اسٹ کے کھانے بھی موجود تھے اور ویدر بہت اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ نیکسٹ ہے ہم ولیجیو گئے ہوئے تھے ولیجیو کی ویڈیو آپ والڈی میرے چینل پہ آگے موجود ہے جب ہم پہلے قطر گئے تھے تو ہم نے ولیجیو کی میں نے بچوں کا سونے پہ سوہاگا ہو گئے ایک تو عمرے کے ادائیگی ہوگی بچوں کے ماشاءاللہ وہ بہت انجوائے کیا اس کے بعد جو نیکس میرے بچے کسی کنٹری جائیں اور انہیں سکیٹنگ نہ ملے تو ان کا دھورہ رہتا ہے تو لازم قطر میں یہ سکیٹنگ نہیں کر سکے تھے یہاں پہ سکیٹنگ کے موجود تھی لیکن اس وقت سکیٹنگ انہوں نے نہیں بنایا ہوا تھا اس زفر سکیٹنگ تھی تو بچوں نے کہا ہم سکیٹنگ ضرور کریں گے تو ماشاءاللہ تینوں میرے بچے ایک سپیٹنگ سکیٹنگ میں انہوں نے سکیٹنگ یہاں پہ گئی آئیس سکیٹنگ کر کے بچے انجوائے کر رہے تھے اور کھانا بھی ہم نے پیزا ہٹ سے مکڈالنڈ سے ایک ای افسی تھے سب نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا اور سب نے منگوایا یہاں پہ میرے بھانجے امبر نے ہمیں کھانا کھلایا اور ماشاءاللہ اس کے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے کامیابیاں دے اور اسے اپنی والدہ کے لئے نیک اور صحیح بنائے آمین اور یہ تھا جن اگلے تھرڈ دے ہمارے لاس جے تھا اور اس دن بھی کھانا میرے دیور غلام سین بخاری نے ہمیں کھانا یہاں پہ کھلایا اور ماشاءاللہ یہ بھی ایرانی کذین ہے اور بہت ہی مزے گئے یہ مختلف سوسیز نظر آ رہی ہیں ان کے نام مجھے اس ٹائم یاد ہو گئے تھے لیکن اب میں جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو مجھے ان کے نام بھول گئے ہوئے ہیں تو یہ پلیٹر تھا اس میں ہر قسم کے کباب اور ساری میٹ کی ورائیتی موجود تھی اور یہ رائس بھی بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں تھے یہ بھی بہت مزے گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے دیور کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور سہلے اولاد دے اللہ تعالیٰ اس کے دین دنیا میں اس کو کامیاب کرے اور یہ جی ایرانی ٹی آ چکی ہے اور یہ بھی بہت مزے گئے سرونگ ڈیفرنٹ تھی اور ٹیس بھی اس کا بہت ڈیفرنٹ تھا ماشاءاللہ سے بہت مزے کا تھا اور یہاں پہ اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دونوں ننی پریاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ دونوں جی کیک کو انجوائے کر رہی ہیں تو یہ جی ہم نے جیسے سرپرائز اپنے بھائی کو دیا تھا تو میرے بھائی نے پھر سرپرائز دیا اور وہ یہ سرپرائز تھا کہ انہوں نے ہمارے لئے عمرے کے لئے کیک رینج کیا تو وہ کہتے ہیں اگر بتا کے آتے تو بہت اچھا آپ کو ہم ویلکم کرتے لیکن کیونکہ آپ لوگ نے سرپرائز دیا ہے تو ہم آپ کو ویلکم اس طرح سے کرنی سکے تو انہوں نے پھر یہاں پہ ہمارے لئے کیک رینج کیا ہوا تھا تو یہ ہمیں پھر یہ کٹ کیا ماشاء اللہ سے اور جی ہمارا کیتر کا جو یہاں پہ ہمارا ٹوئر اینڈ ہوتا ہے ویری نیکسٹ ہے ہماری جو تھی مورنی میں فلائٹ تھی اور یہ لائٹ کے بعد کی جسی ہیں سکینہ چلی گئی ہے سکینہ چلی گئی ہے تو ہم جائیں گے سکینہ سکینہ چلی گئی ہے سکینہ چلی گئی ہے اور یہ لائٹ سینجو میں دیکھ رہی تھی اپنی بھٹی جی کا جب ویڈیو کر رہی تھی سیٹنگ ویڈیو کر رہی تھی اور اس ویڈو آرہ رہی تھی تو میری اپنی آنکھوں میں آسوں ہوا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کا پیار سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب ملوائے خوشیوں میں ملوائے اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہمارے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور یہ جی اب ہم ائرپورٹ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا جی ایک جو بیئر صاحب ہیں وہ ہمیشہ ہر ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں جب ہم میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ پکچر بنانا اپنا فرض سمجھ دیں ہیں تو یہاں بچے پکچر بنا رہے تھے اور یہ بال فوٹبال فیفا وائل کاب کا آپ کو ایک نشانی اور نظر آ رہی ہوگی تو یہ بھی ابھی یہاں پہ ائرپورٹ پہ موجود تھا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے ہمارا ٹور یہاں پہ ہم جی اب روانہ ہے جدہ کی طرف اور یہ بھی بہت اچھا رہا ہمارا جدہ کی طرف جب ہم جائیں گے اور وہاں سے ہم لوگ دو نائٹس ٹیک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری ہالنڈ واپسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہالنڈ پہنچ کی آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو کوکنگی میں آپ کے ساتھ کروں گی اور یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتل ہے جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا تھا یہ ما شاء اللہ سے بہت اچھا ہوتل تھا اور ہمارا سٹیکس میں بہت اچھا رہا سروس ان کی بہت اچھی تھی ما شاء اللہ سے اور اس کے سامنے سی تھا سی کارنش تھا اس کے سامنے کارنش جو تھا اس کارنش کی ما شاء اللہ سے جب ہم نائٹ میں وہاں باہر گئے تو بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا یہ یہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا فونٹین جو ہے یہ دیکھیں کتنا اس کی بلندی تھی اس فونٹین کی اور کتنا یہ کارنش کو خوبصورت بنا رہا تھا یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے اس کو انجوائے کر رہے تھے لوگ کیونکہ یہاں پہ ویدر جدہ میں باقی مکہ پاک سے اور مدینہ پاک سے اور قطر سے یہاں پہ نا ویدر بلکت جدہ گر ڈیفرینٹ تھا یہاں تھوڑی تھوڑی گرمی بھی تھی اور پھر یہ اگلے دن ہم لوگوں نے برگر کنگ سے برگر کھایا اور اس کے بعد ہی ہماری روانگی ہو گئی ہولنڈ کی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ